یوں قدم ان شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربی ہے کہ یہ روشن ہے نور الہی ایک شجرہ مبارک ہے زیتونیہ سے جو لا شرقیت ولا غربی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے سبان اللہ یعنی حضور نے اس شجرہ مبارکہ کے لیے آئے تطھیر ہے آئے مباحلہ ہے لیکن جو سب سے زیادہ اہم مصداق کے بارے میں آئیتیں وہ آئے مباحلہ ہیں کیوں آئے مباحلہ آپ دنیا بھر میں کہیں قرآن کی کوئی تفسیر دیکھ لیجی حتی حجاز سے چھپی ہوئی کوئی تفسیر ہو کاہرہ سے چھپی ہوئی ہو بیروڈ سے چھپی ہوئی ہو قوم یا نجف سے چھپی ہوئی ہو کہیں کہ کوئی تفسیر وہاں پر تمام مسلمان فرقوں کا اتفاق ہے کہ مباحلہ میں جب آئیت نازل ہوئی تو فقط یہ پنجتن گئے تھے یعنی حتی کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں کہ کوئی چھٹا ہوا موجود تھا نہ چھٹا کوئی موجود تھا نہ چھٹا ہوا کوئی موجود تھا تو حضور نے یہ پنجتن کے لفظ پر آپ دا کے دیکھئے گا جو درس ہوتے ہیں حتی مذہر الحرام سے کچھ درس دیے جاتے ہیں ایک خاص فکر کے یوٹیوب پر موجود ہیں اس میں سوال کیا گیا ان سے کہ حتی شیعہ تو نہیں کہتے فقط یہ تو اہل سنت ہمارے محترم بھائی وہ بھی پنجتن پاک کہتے ہیں نا پنجتن پاک تو کہتے ہیں یہ مکی صاحب بتائیے پنجتن یہ پنجتن کیوں کہا جاتا ہے تو انہیں کہا کہ پنجتن پاک تو کیا باقی سب نا پاک یہ کیا بات ہے پنجتن کی جو اسطلح ہے وہ وزا کر لی گئی ہے تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب تک قرآن میں دو آیتیں موجود ہیں پنجتن کی اسطلح کو کوئی بدل نہیں سکتا جب تک قرآن میں آئے تثیر موجود ہے چادر میں پنجتن ہی تھے اور جب تک آئے مبائلہ موجود ہے کوئی پنجتن کی اسطلح کو بدل نہیں سکتا جب یہ آیت ناصل بھی ہوئی ہے تو اے رسول جب یہ کٹ پھجتی پر اتر آئے اس لئے کہ وہ نجران کی عیسائی آئے تھے گفتگو کرنے کے لئے اور گفتگو میں ان کا مدعہ یہ تھا انہوں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ یوسف کے باپ کون ہے حضور سے پوچھنے کے لائے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ یوسف کے باپ کون ہے حضور نے کہا یاکو کہ موسیٰ کے باپ کون ہے فرمایا عمران کہ آپ کے باپ کون ہے کہ عبداللہ کہ پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے یہ سیکوینس تاؤں گا اور اگر عیسیٰ بغیر باپ کی دنیا میں آئے ہیں تو پھر تو خدایی کے بیٹے ہوئے ہوئے ہیں یہ دلیل ہے ان کی آئیے پھر سے سن لینا انہیں کہا کہ یاکوک کے باپ کون ہے یوسف کے باپ کون ہے کہا یاکوک موسیٰ کے باپ کون ہے عمران آپ کے باپ کون ہے عبداللہ تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے ابھی یہ سوال تھا کہ اللہ نے آیت نازل کی یہ جو آئیت مباہلہ ہے نا اس سے پہلے کی آیت ہے اِنَّ مَثَلَ عِيسَا اِنَّ اللَّهِكَ مَثَلِ عَادَم خَلَقَهُمِن تُرَابِن فَمَقَالَ لَهُ كُن فَيَقُن اِنَّ مَثَلَ عِيسَا اِنَّ اللَّهِكَ مَثَلِ عَادَم اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے تمہارے مطابق ہیں تو آدم تو بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے تو وہ لوگ زیادہ سزاو آ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہو اِنَّ مثَلَ عِيسَا اِنَّ اللَّهِكَ مَثَلِ عَادَم اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے خَلَقَهُمِ تُرَابِن اللہ نے تراب سے خلق کیا تو مقال اللہو اس کے بعد عیسیٰ کے لئے کہا کن ہو جاؤ فا یکون تو پس وہ ہو گئے کیا طاقت ہے انما امرہ اذا اراد شہرن یقول اللہو کن فا یکون سورہ یاسین انما امرہ خدا کا امر ہی ہے کہ جب بھی وہ کسی شئے کا ارادہ کرے تو وہ کہتا ہے کن فا یکون تو وہ فوراں ہو جاتا ہے اچھا یہ ایمان نے فرمایا کہ اللہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے کن کا مطلب ہے اللہ کا ارادہ وہ کن کا محتاج نہیں ہے تو مقال اللہو کن فا یکون تو کن جیسے اس نے ارادہ کیا وہ ہو گیا ایک حساس جملہ ہے آپ تک پہنچا دوں یہ جو کن فا یکون کن اور یکون کے درمیان کی جو فا ہے نا بس سمجھ لوگو محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے من کن تو مولا من کن تو مولا فہاں دا علی مولا یہ اتنا فا کا مطلب بلا فصل میں میرے تمام مہترم بھائیوں سے فقط اتنی التماس ہے تاجب مجھے ان پر ہوتا ہے جنہیں غار میں ساپ تو نظر آ جاتا ہے تو دیر میں ہاتھ نظر نہیں آتا بات واضح ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا تمہ قال اللہو کن فا یکون کہ ہو جا رہا تو وہ ہو گئے اب یہ آیت بڑی واضح تھی عیسائیوں کے لیے کہ اگر عیسی اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہوں یہ اگلی آیت ہے اور دیکھو حق اللہ کی جانب سے آ جائے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا تو جب یہ بات ہو گئی تو اب انہوں نے پھر کہا کہ اچھا چلے ہم سوچتے ہیں یہ کئی نشستے ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا اچھا چلے ہم سوچتے ہیں ہم غور کریں گے اس پر اور ارادہ یہ تھا کہ جب نجران واپس جائیں گے تو کہ وارسیپ کا سسٹم تو تھا نہیں کہ پتا چلے کہ مدینہ میں جو ہو رہا ہے نجران والوں کو تو انہوں نے کہا ہم جا کے اپنے قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو مناظرہ کیا لگے نہ مطمئن نہیں ہو پائے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے یہ بات اور وہ اٹھنے لگے تو قرآن نے پھر جکڑ لیا انہیں کہ فَمَنْ حَجَّكَ فِيْهِمِمْ بَعْدِمَا جَاكَ أَمْنَ الْعِلْمِ اگر کوئی علم آ جانے کے بعد بھی کڑھ جتی کر رہا ہے تو فَمَنْ حَجَّكَ فِيْهِمْ مِنْ بَعْدِمَا جَاكَ فَقُلْ تَعَالَوْا تو ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ نہ تو ہم بھی بلاتے ہیں اپنا آنا اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو وَنِسَا آنا وَنِسَا اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو وَانْفُسَ آنا وَانْفُسَا ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفسوں کو سُمْ مَنَبْتَحِل پھر موبائلہ کر لیتے ہیں وَنَجْا لَعْنَتَ اللَّهِ عَنَ الْقَاظِبِينَ اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں سبحان اللہ بات زیادہ طولانی نہیں ہے بات ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ سے اسی بیان پر یہی سے بات پھر کل آگے بڑھے گی اچھا غور کیجئے گا اب نہ آنا یہ پرولل کسیب ہے عربی میں پرولل یعنی تین یا تین سے زیادہ تو بیٹے کتنے کہتے بھائی انفوسانہ تین یا تین سے زیادہ نفس نفس میں کون گیا نسانہ تین یا تین سے زیادہ عورتیں گئی ایک بی بی اس آیت میں لفظوں میں گنجائشے کے رسول اللہ کے علاوہ نو اور ہستیاں شامل ہو جائے اب نہ آنا نسانہ انفوسانہ اس آیت میں گنجائشے رسول اللہ کے علاوہ نو اور ہستیاں شامل ہو جائے رسول اللہ لے کر گئے اپنے علاوہ چار کو تو یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ معاملہ یہ ہے اگر اللہ کہتا ہے نا ایک بیٹی ایک عورت تو لے جاتے رسول اللہ حضرت سیدہ کو ایک نفس لے جاتے علی کو تو کہنے والے کہتے کہ چونکہ گنجائش ہی ایک کی تھی چونکہ گنجائش ہی ایک کی تھی لہذا ایک علی کو لے گئے اگر زیادہ کی گنجائش ہوتی تو لے جاتے نہیں اللہ نے لفظ اوپن رکھا جس جس میں پوٹنشل ہے اردو لفظ کہہ دوں جس جس میں ذرفیت ہے لیاقت ہے کہ وہ نفس رسول بن سکے آ جائے بعض اردو ترجموں میں لکھا ہوا ہے نفس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ تم اپنے دامادوں کو لا ہو اپنے داماد کو لاتے ہیں علی دشمنی کی حد ہو گئی انہوں نے کہا کہ اس نفس کے مطلب داماد ہے اس لیے علی کو لے گئے اچھا یقین جانا تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ ترجمہ بھی خبول ہے ارے میرے بھائی اگر بیٹیاں نہیں تھی کہتے ہیں بیٹیاں گزر گئی داماد تو تھے نا میں بس میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ حضور نے کہا نسانہ و نساکم اگر ہے صاحبِ خلدِ بری تو لے آؤ پرازِ عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ بھئی نبی کی بیٹی اگر چار ہے تو بسم اللہ مباحلہ میں کسامے کہیں تو لے آؤ تین بیٹے کم از کم لیکن حضور دو بیٹوں کو لے گئے یعنی یہ کہ جو جو حضور کا بیٹا بننے کے لائق ہے چلے ہو آپ کیا کہتے ہیں زیارتِ امام حسین علیہ السلام میں معمولی بات نہیں ہے السلام علیہ کی آمام عبداللہ دوسرے جمعہ کہتے ہیں السلام علیہ بنی عباس کا پورا زور لگ گیا ہے اس بات پر کہ حسین اور حسین کو فرزن رسول نہ کہا جائے تاریخ میں جا کے دیکھئے گا وہ چاہتے تھے کہ حسین حسین کو فرزن رسول نہ کہا جائے پوری کوشش انہوں نے کر لیا حتی حجاج ابنی عصف کی دربار میں مناظرہ ہے اس بات پر جب یحییٰ ابن یامر مولا کا ایک چانے والا تھا اسے حجاج نے کہا کہ اسے میرے سامنے زیبا کر لیا تو شاہ بھی ایک قاضی القزات تھا اس نے کہا کہ حجاج ایسا کر اسے پوچھ لے کوئی سوال پوچھ لے اگر یہ جواب دے دے تو اسے چھوڑ دے حجاج بات تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کا حافظ تھا اس لئے فقط حافظ کے لفظ پر اپنے آپ کو انسپائر نہ کر لیا کیجئے حافظ ہے قرآن ہونا اور بات ہے وہ حافظ ہے قرآن ہونا اور بات مالحل حجاج نے کہا کہ میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں تم سے بہت لطیف سوال ہے حجاج نے کہا میں تم سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم جی آزاد یہ کہتے ہو کہ حسن عرسین فرزند رسول ہے تو جو طرح قرآن سے تو بتلا ہو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ حسن عرسین فرزند رسول ہے ابھی یحییٰ آیت پڑھنے لگے تھے کہ حجاج نے کہا دیکھو خبردار آیت موبائلہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب وہ علی کا چانے والا ہی کہا جو کہیں خاموش ہو جائے تو یحییٰ نے کہا کہ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے میں آیت موبائلہ پڑھا تو میں تو آیت موبائلہ پڑھی نہیں رہا تھا کیا قرآن کی کوئی اور آیت بھی ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ حسن عرسین فرزند رسول ہے کہ ہے سورہ آنام کی آیت ہے سورہ آنام کی کونسی آیت ہے شاید یہ دیکھو روح نایا وہ ذرا سن لی جائے گا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَعُودَ وَسُلِمَان وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُون قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ کہ ابراہیم کی نسل میں تھے وَمِن ذُرِّيَّتِ دَعُودَ وَسُلِمَان دعود اور سُلِمَان ابراہیم کی نسل سے تھے وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُون ایوب وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُون ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے قدارکہ نظر موسی نے محسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيْسَ وَإِلْيَاس یہ سب ابراہیم کی نسل سے تھے اب اس نے ایک سوال کیا کہ چھائیے بتا نا ایسی کیسے ابراہیم کی نسل سے حجاج کا سوال یہ ہے کہ حسان الرسول رسول کے بیٹے کے بیٹے نہیں ہیں بیٹی کے بیٹے ہیں اگر بیٹی کے بیٹے ہیں تو فرزندِ رسول کیسے ہوئے جو بیٹے سے نسل آگے پڑھتی ہے وہ اپنی نسل ہے نا جو بیٹی شاہ کے بڑھ رہی ہے فرزند رسول کیسے اس نے پوچھا عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے قرآن کہہ رہا ہے سورہ علام میں تو یہ بتا عیسیٰ کیسے فرزند ابراہیم عیسیٰ کا تو باپی نہیں تھا کہ عیسیٰ مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے کہ جب عیسیٰ مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہو سکتے تو حسین فاطمہ کے ذریعے فرزند مصطفیٰ کیوں نہیں ہو سکتے اب وہ لیکن ابنا مولانا عظیر صاحب اس میں ایک بڑا خوبصورت نتیش تعبیر استعمال کرتے تھے ان کی روح کو حدیہ کرتے ہیں جب اللہ کہے تو کیونکہ بہت سے لوگوں میں تمنا تھی کہ اب ہم رسول کے تو کوئی اور اپنے بیٹے ہیں نہیں حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی حضرت خاسم کی وفات ہو گئی تھی تو کہا ہم ہی رسول کی بیٹے بن کے جائیں گے شوق تھا اشتیار تھا تو مولانا عظیر صاحب عربی اور اردو کو بڑا حسین امتداج کر کے حسن اور حسین کو لیا تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ ہیں میرے ابنا آنا اور تم ابنا جناب علی فقط دو واقعات ہیں تاریخ میں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں کون تھا کون نہیں تھا اس کا مصداق کون ہے ایک ہے مباہلہ وقت پنجتنے پاک ہیں حتی آئے تثیر میں ایک اختلاف ہے کہ اس میں ازواج بھی شاید مراد ہیں مجھے اس وقت میں بحث نہیں کرنی لیکن بارال ایک ڈیبیٹ ہے مباہلہ کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ایک مباہلہ اور ایک کربلا کربلا میں کوئی شک تو نہیں کہ کون تھا تو کون نہیں تھا تو وہ واقعات کے جس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے میرے بھائی وہ تو اسلامیات کے کورس میں شامل کر لو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامیات پڑھانی ہے اور متفق علیہ السلامیات پڑھانی ہے جس میں کوئی ایسا کورس ہو جس میں کسی مسلمان فرقے کا کوئی اختلاف نہ ہو تو مباہلہ کو شامل کرو آپ پوچھ لیجے کہیں پر کسی آپ نے مسلمان بھائی سے اتا کسی مولوی صاحب مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے کہ مباہلہ کا واقعہ کب ہوا تھا 99 پرسن کو تاریخ بھی نہیں پتا ہوگی تو مباہلہ کو شیع مباہلہ تو قرآن کی اید ہے بھائی میں سورہ حال عمران سے آیت پڑھ رہا ہوں اپنی کتاب سے تھوڑی کو حدیث پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو اگر آپ کو بڑا شوق ہے کہ کوئی ایسے اسلامیات کا کورس ہو کہ جہاں پر تمام مسلمان فرقے متفق ہو تو بنائیے مباہلہ کمس کا مباہلہ تو شامل کیجئے بھائی مسئلہ پتہ کیا ہے علیہ حسین کا سکر تا جن واقعات میں علیہ حسین کا سکر تا جن واقعات میں وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینی آت میں علیہ حسین کا سکر تا جن واقعات میں وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینی آت میں اور جن کے نام پہ بھیگتی لیتا نہیں مبیر علیہ حسین کا سکر تا جن واقعات میں وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینی آت میں اور جن کے نام پہ بھیگتی لیتا نہیں مبیر وہ نام شامل ہوگا ہے اسلامیات میں یہ ممبر حق بیان کرنے کی جگہ ہے میرے بھائی اگر حق بیان نہ ہو سکے تو ممبر بارنے کا فائدہ کیا تھا اور بڑے عدف سے عرض کر رہا ہوں جو حقیقت ہے وہ عرض کر رہا ہوں اگر کوئی جھٹلا دے قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں ہے مجھے تو میں آکے معافی مانگ لوں گا کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں فَمَنْ حَجَّ قَفِيمِ بَعْدِ مَا جَاکَ مِنَا تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کن کو لے کر گئے تھے لے آئیے حتیٰ مسجد نبی میں جب آپ تشریف لے جائیں وہاں قرآن کے ساتھ بساوقت تفسیر بھی رکھی ہوتی ہے اب تو رکھنا تقریباً ختم کر دیوں نہیں لیکن پہلے تفسیر رکھی ہوتی تھی مختلف خفص میں تو آپ وہاں جا کے دیکھیں تفسیر میں آئے موبائلہ کی تفسیر دیکھیں حتیٰ میں نے کشمیری زبان میں جو تفسیر رکھی جس میں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے نکال کے کشمیری مجھے پڑھنا نہیں آتی لینگویج لیکن میں نے جب تورک کیا تو وہ جو تحریر لکھی تھی وہ تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن بہتحال محمد مصطفیٰ کا نام مولا علی مرتضیٰ کا نام بی بی فاطمہ کا نام بی بی حسن امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نور بن کر چواہ کر آتا تو کوئی اختلاف بھی نہیں اس واقعے میں کوئی اختلاف نہیں تو یہ واقعہ تو اس میرٹ پر ہے آپ نے جو میرٹ بنایا کہ ہم کوئی اختلافی بات نہیں بڑھائیں گے چلے موبائلہ شامل کی آئے 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 فَنَجَلْ لَعْنَدَ اللَّهِ الْقَاظِبِينَ تو جھوٹوں پر مل کر اللہ کی لعنت کرتے ہیں آئے 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 موبائلہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں جھوٹوں پر لعنت کرنے وہی چاہے گا جس نے خُسن تکی نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو جب اہلِ بیت گئے جانتے ہیں موبائلہ ہوا نہیں موبائلہ تو ہوا نہیں عیسائیوں نے کہا اگر یہ اپنے کیمپینینز کے ساتھ آئے ان سے موبائلہ کر لینا تاریخ میں اگر یہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہرکس موبائلہ نہ کرنا اس لئے کہ جو اپنی فیملی کو اسٹیک پر لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے پادریوں کے سرداد نے کہا میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں گے پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دیں عیسائی تو سمجھ گئے اہلِ بیت کو مسلمان جی موبائلہ ہوا نہیں انہیں کہا ہم جزیہ دیتے ہیں کہ موبائلہ نہیں کریں اگر ان کی لعنت آگئی تو قیامت تک ہماری نسل ختم ہو جائے گی تو موبائلہ ہوا نہیں لعنت سٹینگ کرتی ہے اپنے مقام پر آپ ڈونڈو لعنت گئی کہا بھی اہلِ بیت کو دربار میں چھتنا دیں جو کبھی جھٹلا دے کہیں جو سیدہ کے قاتلوں پر لانا جس نے کبھی اہلِ بیت کو جھٹلایا ہو اہلِ بیت اہلِ مسلم کے احترام سارے شیابی اور سننی بھی وہ سب کرتے اور اپنے پر واجب سمجھتے مبدت اہلِ بیت دین اور ایمان کا حصہ ہے لہذا کبھی اگر تاریخ میں کوئی بھی اہلِ بیت کو جھٹلاے گا فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهَ لِلْقَادِبِينَ فَنَجَلْ لِلْقَدِبِينَ فَنَجَلْ لِلْقَدِبِينَ